ڈی کم ٹو ایڈیان موم کیر بائی وے ہیلو فرینز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ اچھی ہوں گے تو میں فیر سے آگئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں میں جو چیکن کی ریسپی سیئر کر رہی ہوں گریل چیکن کی ریسپی وہ اپنے ایک یوٹیوبر فرینڈ کو دیکھ کے کر رہی ہوں مجھے بھی ان کو دیکھ کے من کیا ٹرائی کرنے کا سو میں نے گھر پہ یہ ٹرائی کیا اور یہ بننے کے بعد بہت زیادہ سوادیسٹ تھا بہت ٹیسٹی تھا یہ کھانے میں تو فرینز میں نے صوبہ میں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور رات کو میں نے اسے بنایا اور تقریباً دس سے بھارہ گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہو گیا تھا میں نے رکھ دیا تھا فریزر میں تو اس میں میں نے ڈالا تھا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہیں میں نے کیا کیا ڈالا تھا اس میں تو میں نے اس میں لی تھی دہی ملائی اور اس کے بعد میں نے مسالوں میں لیا تھا جنجر گارلک پیسٹ لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر اور تھوڑا سا میں نے اس میں پودینہ کرس کر کے ڈالا تھا ڈرائی پودینہ کو کرس کر کے اور سالٹو ٹیسٹ ڈالا تھا اس کے بعد میں نے ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا تھا اور ساتھ میں میں نے ہلکا سا گرم مسالہ پاوڈر ہلی ڈالا تھا جو میں نے گھر میں خود سے بنایا ہے تو ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں نے رکھ دیا تھا مہرینیٹ ہونے کے لیے تو اس کے بعد میں نے بٹر کو الگ سے ڈالا ہے میں نے کڑھائی میں بٹر کو ڈالنے کے بعد اوپر سین سب کو ڈال دیا اور بس اب میں اسے پکا رہی ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا دی جب یہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا تو یہ واقعی میں بہت زیادہ ٹیسٹی تھا بہت سوادش لگا مجھے یہ اور تھینکس میں ان کو بولنا چاہوں گی جن یوٹوبر نے یہ ویڈیو سیئر کیا کہ کڑھائی میں کس طرح سے آسانی سے گریلڈ چھیکن ہم بنا سکتے ہیں تو فرنس ادھر میرا چیکن ریڈی ہو رہا ہے اور ایدھر سائیڈ میں میں بنا رہی ہوں ناریل کا برفی کہیں یا لڈو کہیں جو بھی ہو اب جس سیپ میں اسے دے دیں گے اس مٹھائی کو وہ اس ٹائپ کا ہو جائے گا اگر آپ لڈو کے سیپ میں دیں گے تو یہ ناریل کا لڈو ہو جائے گا اور اگر آپ برفی کے آکار کا بنائیں گے تو یہ برفی بن جائے گا تو فرنس ناریل کو میں نے پہلے سے ناریل کو میں نے پہلے سے ہی روشٹ کر کے رکھا تھا ہلکے گھی میں بھون کے اور یہاں میں نے چینی میلٹ کی تھی اور چینی میں میں نے یہ ڈالی ناریل اور تھوڑا سا میں نے ڈالا الائچی الائچی کا آپ چاہیں تو پاودر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بس ایسے ہی الائچی توڑ کے ڈال دی تھی فلیور کے لیے اور یہاں میں ڈال رہی ہیں کچھ ڈرائی فروٹس آپ کے اوپر ہے دی پینڈ کی آپ کتنا ڈرائی فروٹس اور کون سا ڈرائی فروٹس ڈالنا چاہیں گے سو فرنسے ہاں میں نے ڈال دی ہے ڈرائی فروٹس اب میں انہیں اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور اس کے بعد میں سیدھے اسے لگال دوں گی پلیٹ میں اور پلیٹ میں میں تھوڑا سا گھی کو گارنس کروں گی تاکہ یہ نیچے تلے میں لگے نا تو گھی کو گارنس کرنے کے بعد میں میں اس میں ڈالوں گی ناریل پاوڈر اور اس کے بعد میں انہیں اچھے طریقے سے جمع دوں گی اس پہ اور اب یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کی لڈو بنا سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی اس کی برفی بنا سکتے ہیں تو میں اس کی برفی کی سیپ دوں گی میں بس آپ کو دکھا رہی تھی کہ آپ لڈو برفی کچھ بھی بنا سکتے ہیں اور گھر کی جو بنی ہوئی مٹھائی ہوتی ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتا باہر کے جو مٹھائیاں ہوتے ہیں آج کل وہ بہت ملاوٹ ہی ہوتے ہیں اس لئے ہمیں کوسس کرنے چاہیے کہ باہر کی مٹھائیاں ہم لوگ بہت کم کھائیں اور گھر میں ہی کوسس کریں گے مٹھائی بنانے کی سو فرنس اب میں انہیں کٹ کروں گی برفی کے آکار میں اور ابھی تو یہ ٹوٹے گا ہی اس لئے میں کٹ کرنے کے بعد سیدھے ہی سے رہ دوں گی فریز میں اور جب یہ جم جائیں گے تب یہ اچھے سیپ میں نکلیں گے اور ادھر میری چیکن ہو رہی ہے روست تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر کتنا اچھا چینج ہوا ہے سو پرنس میری چیکن بن کے ہو گئی ہے دیڑی اور میں نے یہ ایک یوگوب فرنس کو دیکھتے بنایا ہے کڑھائی میں ہی روشت کرنا تو یہ تھوڑا جل کیا ہے بہت ابھی میں ہم نے اسے پیشن ہی کریا ہے تو میں پیشن کر کے دیکھیں کہ یہ کہتا بنا ہے تو آج میرے گھر میں ہو رہی ہے صوبہ صوبہ پاگل پنتی اور آپ پاگل پنتی کیا ہو رہی ہے میں آپ کو سکاتے ہیں سو پرنس تو اب دوسرا دن ہے مارننگ کا تو یہاں میں بنا رہی ہوں ناستہ اپنی ڈاؤٹر کے لیے ستتو کا پراتھا اور میرے حسمنٹ کھانا وغیرہ کھا کے چلے گئے ہیں ڈیوٹی تو اس کے بعد میں اپنا نہانے وغیرہ کا کام کروں یہ بھی میں ستپل اپنی ڈاؤٹر کے لیے بنا رہی ہوں بریک فاست تو ستتو اگزم سیمپل سا پیاز ہری منٹ تنیا کا پتہ اچوائن اور نمک مکس کر کے میں نے ستتو کا برادہ بنایا ہے اور اس میں تھوڑا نیمبو کا رس بھی میں نے ایڈ کیا تھا تو بس سیمپل سا پراتھا بنا کے میں اپنی ڈاؤٹر کو دے دوں گی تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ویڈیو آئی ہو آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو میں پھر ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے بابائی and take care love you all